سبق نمبر ساتھ مظفر حنفی سے ایک ملاقات آج ہم اپنی اس ویڈیو میں سبق کے سالو جواب دیکھنے جا رہے ہیں جس میں نمبر ایک ہے جان پہچان کا متعلق کر کے زیل کا شجری خاکہ مکمل کیجئے جس میں مظفر حنفی کی تخلیخات عدب اطفال پر مبنی نظموں کے مجموع ہیں ان رسائل میں شائع ہوئی اور کہانی کے مجموع ہیں تو جوابہ دیکھئے مظفر حنفی کی تخلیخات عدب اطفال پر مبنی نظموں کے مجموع ہیں کھیل کھیل میں نرسری کے گیر چٹخارے مزیدہ نظمیں بچوں کے لیے بول میری مہنا مظفر حنفی کی تخلیخات عدب اطفال پر مبنی کہانیوں کے مجموع ہیں نیلا ہیرہ بندروں کا مشاعرہ حلوہ چور مظفر حنفی کی بچوں کے لیے تخلیخات میں ہیں ان رسائل میں شائع ہوئی ٹوفی کھلونا پھلواری کلیاں دوست اگلا سوال ہے سبق پڑھ کر زیل کی رماخہ کا مکمل کیجئے آج کے بچوں کا کوہ کاف پرستان دیوی دیو تھا اور نمبر دو ہے بچوں کے غیر لسانی عدب تو یہاں پر آج کے بچوں کا کوہ کاف ہے خلا پرستان ہے انٹارٹکا دیو پریاں مسنوے سیارے روبوٹ وغیرہ بچوں کے غیر لسانی عدب کارٹون ویڈیوز اینیمیشن فلم اگلا سوال ہے زیل کی سرگرمیہ حدایت کی مطابق مکمل کیجئے نمبر ایک ہے اس امتحان کا نام لکھئے جس میں مظفر حنفی نے ممتاز طلبہ میں تیسرا مقام حاصل کیا یہاں جوابت دیئے گئے ہیں اس امتحان کا نام جس میں مظفر حنفی نے ممتاز طلبہ میں تیسرا مقام حاصل کیا میڈل سکول کے بورڈ کا امتحان اس مقام کا نام لکھئے جہاں مظفر حنفی نے پرائمری اور میڈل سکول کی تعلیم مکمل کی جواب اس مقام کا نام جہاں سے مظفر حنفی نے پرائمری اور میڈل سکول کی تعلیم حاصل کی حصفہ فتح پور ہے نمبر تین ہے اس مقام کا نام لکھئے جہاں سے مظفر حنفی نے تدریسی اقدامات کا آغاز کیا جواب ہے اس مقام کا نام ہے جہاں سے مظفر حنفی نے تدریسی خدمات کا آغاز کیا بھوپال اگلا سوال ہے زیل کے بیانہ سے صحیح متبادل کو علاق کر کے لکھئے جس میں نمبر ایک ہے مظفر انفی کے ملازمت سے استفادین کی وجہ اور یہاں پر نمبر دو ہے مظفر انفی کے مطابق آج کل کے بچے صرف ڈیش میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہاں جوابت دیئے گئے ہیں مظفر انفی کے ملازمت سے استفادین کی وجہ افسروں کے سلوک کے خلاف احتجاج تھا نمبر دو ہے مظفر انفی کے مطابق آج کل کے بچے صرف کوئی خواف و تلسماتی کہانیوں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں اگلا سوال ہے زیل کے سرگرمیاں مکمل کیجئے جس میں ہے نمبر ایک عدب اعتفال کے عدیبوں کو مظفر انفی نے جو نصیحت کی ہیں ان میں سے کسی دو کو بیان کیجئے جواب مظفر انفی نے بچوں کے عدیبوں کو درچسل نصیحت کی ہیں نمبر ایک ہے عدب تخلیق کرنے کے لئے اپنے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے منتخب کریں جن میں آج کل کے مسائل ہوں نمبر دو ہے فنکاروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مخاصد شہد و شکر میں لپیٹ کر پیش کریں اس سبخ میں آئے ہوئے بچوں کے عدیبوں میں سے کسی ایک کا نام اور ان کی کسی تصنیف کا نام لکھئے جواب ہے کرشن جند اور ان کی تصنیف نام ہے الڈا درخت اور گھتے کی واپسی اگلا سوال ہے بچوں کا عدب شائع کرنے والے دو رسالوں اور ان کی مدیروں کے نام لکھئے جواب بچوں کا عدب شائع کرنے والے رسالوں اور ان کے مدیروں کے نام ہیں نمبر ایک ہے مہنامہ گل بوٹے فاروق سید نمبر دو ہے مہنامہ بچوں کی دنیا ڈائریکٹر خومی کانسل ورائف فاروق اردو زبان نمبر تین ہے اس میں مہنامہ پیام تعلیم ڈاکٹر عمران احمد انڈلیب اور نمبر چارہ گلشان اطفال رحمانی سلیم اگلا سوال ہے ٹیلی ویزن اور موبائل عدب کے لیے چیلنج ہے اس بیان پر اپنی رائے دیجئے جواب یہ بیان کہ ٹیلی ویزن اور موبائل عدب کے لیے چیلنج ہے درست ہے مظفر انفی نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا ہے کہ مسکورہ الیکٹرونک وسائل پوری پرنٹ میڈیا کے لیے چیلنج ہے پہلے کہ لوگ صبح اٹھتے اخبار پڑھتے تھے اب ٹی وی پر یا موبائل کے نیٹ پر اخبار کے خاص خاص خبریں سن لیں یا پڑھ لیتے ہیں ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھنے کی وجہ سے نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑھوں کو بھی اب کتابی اور رسالے پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی پہلے بچے اخبار کے افتہواری کولم پڑھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے یا بچوں کے مہانہ رسائل کا انتظار کرتے تھے رسائل میں ہر بچے اپنی پسند کے مطابق بعد تصویر کہانی یا نازمیں معلوماتی نمازامن پڑھا کرتا تھا اب موبائل پر کارٹونی فلمیں چوبیس گھنٹے دکھائے دیتی ہیں عام طرح پر بچے کارٹون اینمیشن فلمیں پسند کرتے ہیں اسی لئے اسکولہ سے آنے کے بعد سارا وقت ٹی وی پر کارٹون والے چینل یا موبائل پر کارٹون دیکھتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ عدبی کتابیں پڑھنے کے لئے وقت نکال نہیں پاتے اسی لئے بچہ دور پر کہا جا سکتا ہے کہ ٹیلی ویزن اور موبائل اب عدب کے لئے چالنج ہے اگلا سوال ہے مظفر انفی کی نظم کے مرکسی خیال کو واضح کیجئے جواب مظفر انفی نے اپنی نظم میں آج کل کی مہنگائی کے مقابلے میں کل کی سستائی بیان کی ہے نانا نانی کے زمانے میں پینتالیس روپے میں اسلیگی کھاتے تھے پڑھتی ہے مظفر انفی نے بتایا کہ کل ہر چیز سستی تھی اور آج ہر چیز مہنگی ہے اگلا سوال ہے مظفر انفی کی زندگی کی اپتدائی حالات کو اپنے لفظوں میں لکھی ہے جواب مظفر انفی کی زندگی کی اپتدائی آئیام انتہیں غربت میں گزرے ان کے والد کھنڈوہ میں ایک پرائمری سکول ٹیچر تھے ان کی والدہ اپنے آبائی وطن حسوہ سفتہ پور میں رہنے پر بزید تھی اسی لئے وہ اپنی تین بیٹیوں اور بیٹے مظفر انفی کے ساتھ حسوہ میں رہتی تھی والدہ صاحب صرف دس روپے مہانہ بھیجتے تھے اتنے کم پیسوں میں بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی ان حالات میں بھی مظفر انفی پڑھائی میں محنت کرتے تھے میڈل سکول کے بورڈ کے امتحان میں ممتاز طلبہ کی فیرس میں تیسا مخم حاصل کیا تھا اگلا سوال ہے بچوں کی عدب کی خصوصیت اختباس کی روشنی میں لکھی ہے جواب بچوں کا عدب اپنے اہد کا آئینہ ہونا چاہیے ماضی کی کہانیوں میں جو کام دیو پر یا جادوگر کرتے تھے جو سارے کام روبورٹ کمپیٹر کرتے ہیں اسی لئے بچوں کی عدب میں ان کے آس پاس کی زندگی کی مختلف کوششوں سے موضوعات کا انتخاب کرنا چاہیے بچوں کو براہ رأس نصیت کرنا ان کی نفسیت کے خلاف ہے بچوں کو جو درس دینا ہے اسے شہد و شکر میں لپٹ کر پیش کرنا چاہیے ایسی مقصدی کہانیوں کو دلچسپ انداز میں بہن کرنا ضروری ہے اگر بچوں کے لئے لکھی گئی کہانیوں نازموں اور ڈراموں میں تفریہ اور دلچسپی کا وافر سامن ہو تو اس پیغام پر بھی غور کریں گے جو بین بین الاستور دیا گیا ہے مقتصری ہے کہ بچوں کا عدب بچوں کی عمر زبان کی استعداد اور ان کی نفسیت اور زمان حال کے مطابق ہونا چاہیے اگلا سوال ہے ٹیلی ویزن اور موبائل تعلیم کے لئے مفید ہیں یا مجھر اپنی راہے تحریر گئی جی جواب کوئی بھی چیز بزاد خود اچھی نہ خود نہ اچھی ہے اور نہ بری دراصل اس کے استعمال کے طریقے سے نفع نقصان ہوتا ہے سائنس کی ہر احجاد میں دو پہلوں پوشیدہ ہیں اگر اس کا صحیح طریقے سے اور اچھے مقصد کے لئے استعمال کرے تو ہوشید مفید ہوتی ہے اگر اس سے غلط طریقے سے اور بری مقصد کے لئے استعمال کرے توشید مجھر ہوتی ہے ٹیلی ویزن ایک مفید ایجاد ہے اس کے سکرین پر ہم دنیا میں کہیں بھی ہونے والے واقعات کو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص کی تقریر لیکچر سن سکتے ہیں تعلیم تدریس میں ٹی وی کو ایک بہترین وسیلے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں مختلف جماعتوں کے مختلف مازامین کے اسپاق کو ٹی وی پر پیش کیا جا سکتا ہے جنہیں ملک کے تمام سکولوں میں بیک بکس سیکھا جا سکتا ہے ان پروگراموں کو ریکار کر کے حضب ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے تاریخ چکرافیا اور سائنس کی وجہ سے سائنس کی وہ چیزیں جنہیں کلاس روم میں لانا ممکن نہیں ہیں انہیں ٹی وی کی سکرین پر دکھائیں جا سکتا ہے ٹیلی ویزن تو ایک جگہ رکھا رہتا ہے دیکھنے والے کو اس کے سامنے موجود ہونا پڑتا ہے اس کی مخابلے میں موبائل فون ٹو ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہر بچہ انٹرنیٹ کی مدد سے موبائل پر تعلیمیں پروگرام کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے اصباق قاس آنے سے سمجھ سکتا ہے اس لئے میرے قیل میں ٹیلی ویزن اور موبائل تعلیم تعلیم کے لئے یقیناً مفید ہیں لیکن ان کا دوسرا استعمال یقیناً مجزیر ہے ان کی مجزیر اثرات بچے کی اخلاق اور زیاد دونوں پر پڑھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے سبق میں آئے ہوئے انگریزی الفاظ کی فیرست بنائی ہے جواب سبق میں آئے ہوئے انگریزی الفاظ پرائمری میڈل اسکول ٹیچر منی آرڈر بورٹ کلارک ایم اے ایل بی پی ایش ڈی ڈگری روبورٹ کمپیٹر کارٹون ویڈیوز اینیمیشن فلم کومکس ٹیلویزن موبائل فون چیلنج پرینٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا نیرسری ریمز ریڈیو شارٹکٹ بوتل بائسکوپ ٹکٹ فیس کالیج وغیرہ ہے اگلا سوال ہے بچوں کے لیے لکھتے وقت مصنف کو خود بچہ بن جانا چاہیے اس جملے کے مذہات کیجئے جواب بچوں کی پسند و نا پسند اور ان کی دلچسپی بڑھوں سے مختلف ہوتی ہے اسی لئے مصنف کا مطالعہ مشہدہ اور تجربہ بھی بسی ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی پسندیدہ موضوعات کا انتخاب کر سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کو ایک بچے کی نظر سے اپنے موضوعوں کا انتخاب کرنا چاہیے اگر مصنف پرانی لوگ کہنیاں اور داستانیاں بیان کرنا چاہتا ہے تو انہیں موجودہ دور کی سائنسی اجازات سے اجازات سے آمیز کرنا ضروری ہے تاکہ بچے اپنے آپ کو ان سے جوڑ سکیں تخلیخات کا بچوں کے تجربات کی دنیا سے مطابقت رکھنا ضروری ہے ورنہ بچے دلچسپی نہیں لیں گے اسی لئے بچوں کے لئے لکھتے وقت مصنف خود کو بچہ بن جانا چاہیے اگلا سوال ہے فقرے کے لئے ایک لفظ لکھئے مثلا عدب لکھنے والا عدیب بسی طرح ترطیب دینے والا مرتب تصنیف کرنے والا مصنف تحریر کرنے والا محرر شاعر کرنے والا شاعر مثال اگلا سوال ہے مثال کی مطابق واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھئے مثال صنف اصناف جواب ہے سلف اصلاف طفل اطفال فکر افکار تو آج ہم نے یہاں پر سبق نمبر ساتھ کے سوال و جاب دیکھی ہیں ہم اپنی اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کو دیکھیں گے اور سبق کس اول جاب بھی دیکھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں